اسلام علیکم جی میں ہوں علیکلی رضا اس وقت جب میں آپ سے ویڈیو میں بات کر رہا ہوں تو صدیق جان جو ہیں وہ اس وقت کوٹ میں پیش کیا گیا جائے چکے ہیں کوٹ کے اندر جو وہاں پر ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے جب صدیق جان کو دکھا کہ بغتر والنگاڑی میں اور کہتیوں کی وین میں ان کو لیا گیا دیگر لوگوں کے ہمراہ تو جب جج کے سامنے تحریک انصاف کے کارکنان کو پیش کیا گیا تو جج نے کہا کہ صدیق جان کا معاملہ الگ ہے ان کو بعد میں پیش کیا جائے گا تو پہلے کارکنان کو پیش کیا جائے جب صدیق جان کو عدالت میں بھی کچھ تیر پہلے ان کو پیش کیا گیا تو وہاں پر جو پولیس کا بیانیاں تھا کہ پولیس نے کہا کہ ہمیں صدیق جان کا دس روزہ جسمانی ریمان دیا جائے تاکہ ہم صدیق جان سے شیلز برامت کروا لیں اب جو شیلز کی ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے جو سوشل میڈیا پہ آئی ہے اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو صدیق جان اور دیگر جو ہمارے صحافی دوست وہاں پر اس وقت کبرج کے دوران موجود تھے تو اس چھت کے اوپر وہاں پر کوئی گلگت بلتسان کا جو پولیس اہلکار یا کمانڈو تھا وہ موجود نہیں تھا اور دوسری جانے جو پولیس اہلکار وہاں پر شیلز برسا رہے تھے وہ اسلامباد پولیس کے ہی اپنے لوگ تھے جن کو اسلامباد پولیس سے خود سے شیلز فرام کیے ہوئے تھے اور وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان تھے جو عمران خان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے اوپر شیلز فائر کر رہے تھے صدیق جان نے پہلے تو ان کو ایک تو یہ ہے کہ ان کو پرمیشن دی کہ چلے ٹھیک ہے اب اگر آپ نے سیکیورٹی کے ریکی کرنا ہے تو آپ یہاں پر اوپر آ جائیں آپ دیکھ لیں اس کے بعد واپس سے لے جائیں لیکن انہوں نے وہاں پر کھڑے ہوتے ہی شیلز فائر کرنا شروع کر دیئے اور یہ شیلز جو فائر ہوئے ہیں اس سے وہاں پر جو کھڑے صحافی تھے ان کو کبریج کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس وجہ سے صدیق جان بھی وہاں پر غصے میں آ گیا اور انہوں نے اور دیگر صحافیوں نے بھی کہا کہ آپ خدارہ یہاں سے شیلز نہ فائر کریں کیونکہ یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو آپ یہاں سے چلے جائیں تو انہوں نے ان کو نیچے بیچے دروازہ بند کر دیا اب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے بعد صدیق جان کو گرفتار کر رہی جاتا ہے ایک بھونڈا قسم کا مقدمہ ہے جس میں شیل فائر ہوئے ہیں یہ ایک صحافی ایک صحافی جو اپنی کوریج کے دوران صرف اس کے آتھ میں موبائل فون تھا اور اس موبائل فون اور پاور بینک تھا اور اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی اس شخص سے آپ شیل برامت کروانا چاہتے ہیں اس شخص سے آپ اپنے طور پر اپنی من مرضی کے طور پر جو کچھ آپ کو حکمات آرڈرز دیے جاتے ہیں آپ ان پر عمل برامت کروانے کے لیے آپ صرف اس چیز کو وہاں پر مقدمے کو برا کر اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو اندر رکھا جائے تاکہ یہ بول نہ سکے تو میں سلام پیش کرتا ہوں رزوان بھائی کو جو وہاں پر موجود تھے اور مغیز بھائی جو وہاں پر موجود تھے اور دیگر جو ہمارے ساتھی وہاں پر موجود تھے جو بہت بڑی تعداد صحافیوں کی وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے کیونکہ جب ان کو صدیق جان کو گاڑی سے باہر نکالا جا رہا تھا تو انہوں نے ان کے موہ پر کپڑا رکھ دیا تھا تو صدیق جان نے کپڑا رکھنے کی جو وہاں پر جو صحافی تھے اب انہوں نے دیکھا کہ صدیق جان کے اوپر جو ہے کپڑا رکھا جا رہا ہے اس کے چہرے کے اوپر تو سب نے صدیق جان کے اتجاز کیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پر صدیق جان کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا جائے کیونکہ یہ دہشتگار تھوڑا ہی ہے یہ تم لوگ اس کو کیا سمجھ دے ہوگی یہ دہشتگار تھا یہ تو صحافی ہے تو اس کے موپر کیوں کپڑا رکھ رہے ہو تو انہوں نے شدید خسے کا ظاہر کیا جس میں صدیق جان کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا گیا اور جب صدیق جان گاڑی سے باہر نکلے تو وکٹری کا نشان بنا کر نکلے اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور دوبارہ سے ہم دوبارہ اپنی فیڈ کے اندر انہوں ہوں گے اور دوبارہ نئے سرے سے آغاز کریں گے تو جب وہ کورٹ میں پیش ہوئے ان سے بیان حلفی بھی لے لیا گیا کہ صدیق جان جو پولیس کی طرف سے مقدمہ درش کیا گیا جس میں کہا کہ شل گئے گئے تو اس پر جو وکیل تھے صدیق جان کے انہوں نے قطعی طور پر اس چیز کے انکار کر دیا اور انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ صدیق جان کے پاس کوئی شعل ہے انہوں نے کہا کہ ایک معیناز صحافی ہیں اسلامباد کے پاکستان کے معیناز نام ہیں سینئر صحافی ہیں ان کے پاس آپ شل کیسے برامت کروا سکتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ایک ٹولہ ہے پی ڈی ایم کا اس پی ڈی ایم کے ٹولے کے جو اقامات عمل درامت کیے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں صدیق جان جو کہ سب جانتی ہے دنیا جانتی ہے کہ وہ اس وقت اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں کے پیش نظر جو ہیں وہ اتنا پاکستان میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں اپنا ایک پیغام اپنا پہچان رکھتے ہیں تو ان کو اس طرح سے اس بھونڈے طریقے سے مقدمے میں پسانا افسوس کی بات ہے بلکہ افسوس کے ساتھ ساتھ مضمت بھی کی جا سکتی ہے کہ ان کے اوپر اس طرح کا مقدمہ بنایا جائے لیکن انشاءاللہ مجھے امید کامل ہے کہ صدیق جان بہت جلد ہو سکتا ہے آج یا پھر ایک دو دن کے اندر دوبارہ سے صدیق جان کو افدارت کی طرف سے ریلیف مل جائے کیونکہ جو ویڈیوز اور جو شواہر جن کی بیس پر یہ مقدمہ درش کیا گیا وہ توٹل توٹل صدیق جان کے اس مقدمے میں خود ہی ان کو فیور دے رہے ہیں کہ اس میں صدیق جان کا کوئی بھی کردار نہیں تھا کوئی بھی ایسا ہے اس میں جلاو گھراؤ میں یا کسی بھی چیز میں کوئی کردار دار نہیں کیا تھا بلکہ صرف اور صرف وہاں پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے تو انشاءاللہ بہت جل صدیق جان جو ہے وہ رہا ہوں گے اور ایک دور پھر ہمارے درمیان موجود ہوں گے ہم سب مل کر انشاءاللہ صدیق جان کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے تھے کھڑے رہیں گے اور میں یہ کہنا چاہوں گا صدیق بھائی ڈٹے رہو ہم سب جس طرح بھی ہو سکا ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے خلاف کسی بھی قسم کا یعنی کیا ہماری جتنے بھی صحافی ہیں جن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا جاتے ہیں ان سب کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے تھے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اب تک کے لئے اتنا ہی مزید جو بھی ڈیویلوپنٹس ہوتی ہیں جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے مجھے دیں گے آپ اجازت اللہ حافظ